میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکسی کے حوالے سے سب سے بہترین گاڑی کون سی ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ٹیزلا موڈل ایکس لے لیں اب وہ پچاس ہزار کی گاڑی ہے فر ایکزامپل تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ٹیکسی یا منی گیب یا کسی بھی بزنس کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہے آپ نے اپنی فائننشل وائبلٹی دیکھنی ہے کہ کیا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ فائننشل وائبل ہے یا نہیں ہے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا کیا آخر میں میں کچھ سیونگ کر سکوں گا تو اگر آپ پچاس ہزار کی ٹیزلا موڈل ایکس لے رہے ہیں اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کنجیشن چارج بچا لوں گا یا میں الٹر لو ایمیشن زون چارج بچا لوں گا یا میں اپنے فیول کا کچھ ایکسپنس بچا لوں گا لیکن آپ اگر یہ اگنور کر رہے ہیں کہ گاڑی کی انیشل کاسٹ کیا تھی آپ نے اس کو فائننس کیا تو اس کا فائننس کا انٹریسٹ کیا تھا اسی طرح اس کی مینٹیننس اس کی رپیر کی کاسٹ کیا ہوگی تو اگر یہ ساری چیزیں آپ صحیح سے کیلکولیٹ نہیں کرتے تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھایا کہ وہ آخر میں بہت پریشان اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی میری ایڈوائس ہی ہوگی کہ ضرور الیکٹرک پہ جائیں ضرور سوچیں کہ آپ آل الیکٹرک گاڑی لیں لیکن بجٹ کو پہلے بجٹ کا تائین کرنا ضروری ہے دیکھیں کہ آپ کے لئے فائننس کیا کیا چیز ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جن شہروں میں یا جن جگہوں پہ جن کاؤنسلز میں جن کاؤنٹیز میں ٹیوٹا پریش ابھی بھی چل رہی ہے میرا مشورہ ہوگا کہ ٹیوٹا پریش کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں پچھلے دس سال سے جو میں نے ٹریڈ میں ٹرینٹ دیکھا اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس جتنی گاڑیاں سیل کی جتنے ریٹرنز دیکھیں جتنی پوست سیل کمپلینز دیکھیں جتنے کسٹمرز کے پرابلمز دیکھیں اس میں ٹیوٹا پریش was number the one it was the number one across the board ریلائیبیلٹی میں اس کی ease of use میں اس کی فیول کنزمشن میں اس کے comfort میں جو overall taxi کے use میں so far میرے خیال سے اگر کوئی ایک گاڑی اگر بنی ہے نا taxi میں succeed کرنے کے لیے وہ ٹیوٹا پریش ہے اب کافی سارے لوگ ٹیوٹا پریش سے دور جا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید یہ hybrid ہے اور fully electric نہیں ہے تو شاید اس کی وجہ سے any more usable نہیں ہے اگر تو آپ کی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی restriction ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پریش نہ استعمال کریں fully electric گاڑی ہونی ضروری ہے پھر ٹھیک ہے we can look at different options otherwise I still think ٹیوٹا پریش is one of the best cars to use in taxi اس کے علاوہ پھر اور بہت ساری alternates ہیں euro 6 میں سی ایٹ الہمبرا ہے وی ڈیو شران ہے 7 سیٹرز میں بہت اچھی چلتی ہے اب ٹیوٹا کی auris discontinue ہو گئی ہے وہ اسٹیٹ تھی hatchback اس کے discontinue ہونے کی وجہ سے اس کی price بہت نیچے چلی گئی ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ گاڑی hybrid ہے اور سستی آپ کو مل جاتی ہے بہت chances ہیں کہ آپ سستی مل جائے تو وہ اگر آپ کے پاس budget میں آپ کے آ رہی ہے تو وہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں جو کہ آپ taxi میں use کر سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ نام آپ کو just for reference دے دی ہیں اس کے علاوہ Tesla model 3 بہت اچھے budget میں آ رہی ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بتایا کہ 40-45,000 pounds کی range میں brand new مل جاتی ہے تو وہ بھی بہت viable ہے اب یہ نہیں کہ Tesla model X لے لی دو طرف سے دروازے کھل رہے ہیں اور لاکھ پاؤنڈ لگا دی ہیں تو taxi میں پانچ پاؤنڈ کی job لے رہے ہیں that's not worth it اب زائر سی بات ہے آپ نے اتنی مہنگی گاڑی لی ہے پانچ ماؤنڈ کا کسٹمر آپ کا آتا ہے زور سے دروازہ بند کرتا ہے ہر دفعہ جب وہ دروازہ بند ہوگا آپ کے دل پہ دھڑکا آئے گا کہ یار یہ کیا یہ کیا بتویزی ہے تو آپ جس کام کو آپ نے کرنا ہے اس کے comparison میں اس کے comparison سے آپ گاڑی بھی لیں اس کے comparison comparative investment بھی کریں تاکہ آپ کے لیے at the end وہ چیز viable اب دیکھیں تیسلا ایک دنیا کی ایسی کمپنی ہے جو کہ بہت ہی فاسٹ پیس پہ چل رہی ہے تیسلا کے پینڈیمک کے شروع ہوتے وقت تیسلا کے شیئر پرائسز سات سو ڈالر بھی تھے جب انہوں نے اپنا ٹرک لانچ کیا تو اس وقت کوئی difficulty آئی اور شیئر پرائسز جو ہے وہ سات سو سے تین سو کے قریب چار سو کے قریب چلے گئے چار سو ڈالر کی بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد here comes the pandemic اور جہاں ساری دنیا کی car manufacturers نیچے کی طرف جا رہے تھے تیسلا ایسے اوپر جا رہا تھا اور تیسلا کی جو شیئر پرائس تھی last before the division پر شیئر cost 2500 ڈالر تھی یعنی کہ pandemic سے پہلے تیسلا less than a thousand ڈالر تھا اب وہ ڈھائی ہزار ڈالر سے زیادہ آ جا کے انہوں نے پھر اس کو split کیا split کرنے کے بعد بھی ڈبل ہو چکا ہے تو یعنی کہ تیسلا اس وقت undoubtedly one of the leading car manufacturers ہے اور 2019 میں تقریبا چار لاکھ units انہوں نے deliver کی ہیں اور 2020 میں again they are the leading used car manufacturer تیسلا کا model S آیا model X آیا اس کے بعد انہوں یہ دونوں models بہت زیادہ expensive تھے تو model S was very expensive model X almost 100,000 پاؤنڈ کے قریب تھا تو لوگوں کی reach سے باہر تھا it was like کہ جو elite ہے یا جو luxury class ہے وہ ہی afford کر سکتے ہیں باقی لوگ afford نہیں کر سکتے لیکن پھر اس بات کو realize کرتے ہوئے تیسلا نے model 3 introduce کر آیا جب تیسلا نے model 3 introduce کر آیا تو 2019 اور 2020 میں best selling all electric car model 3 بن گیا تو اب اس وقت دنیا میں جو تیسلا کا model 3 ہے وہ best selling all electric car ہے اور بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اچھ اب جہاں تک بات ہے تیسلا کی ان itself کہ تیسلا کیسی گاڑی ہے تیسلا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے تیسلا کو لینے کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ تیسلا انیشلی پرچس کرنے کیلئے تھوڑی سی ایکسپینسی ہوگی باقی گاڑیوں سے بے شک ہے دوسرا یہ ہے کہ تیسلا کی جو مینٹیننس کوسٹ ہے یا جو کوئی اگر ریپیر آپ کو کرانا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ کوسٹلی ہے کافی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام میکینک ہے لوکل گیریج ہے وہ تیسلا کو ٹچ نہیں کر سکتے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کے پاس اس کا سسٹم نہیں ہے ریپیر کا سسٹم صرف تیسلا کے پاس ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر تھوڑا سا تذبزب ہے کہ یہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے لیکن definitely long term saving کے حوالے سے اگر سوچیں پیٹرول کی فیول کی سیونگ کے حوالے سے سوچیں تو ای تنگ ای 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 لیکن اگن ابھی کچھ سال ہیں الیکٹرک مارکٹ کو کمپلیٹ لی ٹیک آور کرنے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹیزلا کمپلیٹ آؤٹ آف رینج ہے ٹیزلا آئیس 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 رینج میں آ رہی ہے